جائے دوستو اندے ماترہ اب بولی وڈ نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ چیزیں جو ہیں اس کو اگر اپنے انروپ چلانی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کچھ نہ کچھ بدلاؤ کرنے ہوگی لیکن ایسے میں گزرے زمانے کے بڑے سٹارز جو کی چاہے سلمان خان کی بات کر لیں چاہے ہم شاروک خان کی بات کر لیں ان سبی کو کچھ نہ کچھ اپگریڈیشن اپنی موویز میں لانا ہی ہوگا ایسے میں شاروک خان جو کے پچھلے کچھ سمجھ سے ایک بڑی ہٹ کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے پتھان اب ایک ایسی مووی بن چکی ہے جو کی ان کی عزت کے اوپر سوال کھڑے کرنے والی ہے اگر یہ مووی نہیں چلتی ہے یا یوں کہیں کہ اگر یہ مووی جتنی لاغت میں بنتی ہے اس کے بعد بھی سوپر ہیڈ نہیں ہو پاتی ہے مطلب سوپر ہیڈے بلوک بسٹر سے کم تو کوئی چاہیے ہی نہیں ہے سمجھ شاروک خان کو ایک پوزٹیو ہے تو ایک نیکٹیو ہے تو ایسے میں جب شاروک خان نے اپنی مووی کا ایک اور لک جاری کرتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کری تو اس کے بعد نیٹیزنس نے جو ان کو مطلب کیا باتیں کہیں ہیں وہ مطلب سننے لائک ہے سمجھنے لائک ہے بولیوڈ ایکٹر شاروک خان اور دیپی کا بادکون کے فلم پتھان کے کچھ تصویر ہیں سوشل میڈیا پر خاصے وائرل ہو رہے ہیں اس میں شاروک خان شرٹلیس دکھائی دے رہے ہیں فلم کی شوٹنگ اسپین کے ملکوں میں ہو رہی ہے ابھی بھی اس کی کافی شوٹنگ ہونا باقی ہے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ جنوڑی دوزارتے ایس ندرد کی گئی ہے انسٹاگرام پر اپنی ایمیج کو شیئر کرتے ہوئے شاروک خان نے کیپشن میں لکھا کہ شاروک خان رک بھی گیا تو بٹھان کو کیسے روک ہوگے ایپس اور ایپس سب بنا ڈالوں گا یہاں پر جو بھی ایک ہالسٹار کے آسپاس ان کا جو پورا ایک بز چل رہا ہے ایس آر کے پلس کو لے کر اس کے اوپر انہوں نے خود ہی یہ کمنٹ کرتے ہوئے یہ تسویر ڈالی پٹھان میں شاروک خان کے اس لک کو لے کر ای ای نائی نے بھی ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پٹھان کے لیے شاروک خان کے زبردست لوگ خود کو روکیں اور دیکھیں ظاہر سی باتیں یہاں پر ای ای نائی کافی کافی طریقے سے یہاں پر بات کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کو لے کر کئی سارے نیٹیزنس نے ان کا خوب مزاک اڑایا ہے اس کے بعد ہی ایک ویکتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فوٹو شاپ والے بندے کے لیے ٹھوکو تالی وہیں ایک اور انیو یوزر کملیش نے ایکٹر کو بڑھا قرار دیتے ہوئے لکھا کہ بڑھے کو دیکھ کے الٹی آ رہی ہے اسی کے ساتھ ابھیشک نام کی یوزر نے پٹھان کے لکھ کو بکواس قرار دیا اور کہا کہ میں منرین کے لیے اس طرح کے بکواس کو نہیں دیکھتا اس جانکاری کو اروند کے اجریوال کو بھیجئے یہ فلم نشت روپ سے ٹیکس فری کی امیدوار ہے اور وہ اسے بینہ کسی سندھے کے پرچارت کریں گے کیا کہتے ہو ایک اگنیوتری یہاں پر انہوں نے اگنیوتری جی کو ٹیار ٹیک بھی کیا ہے راہل شرمن نے شارک خان کی شرٹلے سے میج پر تنج کستے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ نیو یورک ائرپورٹ پر ہیں بتا دیں کہ امریکہ کے دورے کے دوران ایک بار ایکٹر کی ائرپورٹ پر کڑی جانچ کری گئی تھی اسی کے اوپر انہوں نے یہ چھٹکی بھی لیے اس کے آگے جائے بھارت کر کے ٹوٹے یوزر نے وہ لکھتے ہیں جو حال علم انت بچن پانڈے کا ہوا ہے اس فلم کا بھی وہی حال ہونے والا ہے اگنند گوڑھ نے کہا کہ یہ فلم تو سوپر بائی کارٹر سوپر فلوپ ہونے جا رہی ہے انڈیا فرسٹ نام کی یوزر نے این آئی کے اس نیوز پر اپنی کھیج اتارتے ہوئے کہا کہ اس میں تا پرکاش اس طرح کی امید این آئی سے ہم نہیں کرتے ہیں جائر سی بات ہے ملی جولی پرتکریا جو ہے وہ شاروک خان کی اس مووی کے آس پاس سل رہی ہے اور اس مووی کے ریلیس ہونے میں ابھی ٹائم بھی ہے تو ایسے میں شاروک خان کے پاس کافی وقت ہے کہ وہ اس مووی کو لے کر جو ایک بز ہے وہ مارکٹیں بنا سکے مارکٹ میں چل بھی باتی ہے اور جو مووی اچھے سے بز نہیں بنا پاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے ایسے میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے نیرے سوڈیویں فلالتا ہی جائے ہیں جائے پھارات